بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں مریم نواز کا آج ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں ایک جلسہ ہوا ہے یہ جلسہ کیسا تھا؟ کامیاب تھا؟ ناکام تھا؟ کمزور تھا؟ اچھا تھا؟ بہت اچھا تھا؟ درمیانہ تھا؟ یہ کیسا جلسہ تھا؟ دو عصوں میں اس پر بات کرتے ہیں ایک تو یہ جلسہ کیسا تھا اور اس میں جو تقریر کی گئی ہے اس کے کانٹنٹ پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ جلسہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب مریم نواز کے اوپر بہت پریشر تھا شادرہ کے ناکام جلسے کے بعد یعنی شادرہ میں چونکہ وہ ایک اچھا جلسہ نہیں کر سکی تھی انگلی میں جلسہ تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی ان سے ناراض ہوئے ہیں اور لاہور کی ٹیم سے بھی ناراض ہوئے ہیں مریم نواز صاحب کو سے بھی انہوں نے شکوا کیا ہے کہ بھئی یہ کیا اس طرح کا جلسہ کیا ہی کیوں اور اگر تیاری نہیں تھی تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے الٹا سب کی ہوئی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی اس پر بہت تنقید ہوئی اس کو ایک گلی کا جلسہ قرار دیا گیا اور نون لیگ اس کو ڈیفنڈ نہیں کر پا رہی تھی مریم نواز اس کو ڈیفنڈ نہیں کر پا رہی نہیں اس کے بعد آج یہ جلسہ لاہور کا کافی دن کے بعد ایک اور جلسہ پلان کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ وہ تاثر ختم کیا جائے جو تاثر شادرہ کے ایک ناکام گلی کے جلسے سے پیدا ہوا تھا اب اس کے لیے آج جو ٹھوکر نیاز بیک پر اس جلسے کا جو احتمام کیا گیا تھا اس میں خاص طور پر ایسی سٹنگ کی گئی کہ جس سے تعداد کو بڑھا کر دکھائے جا سکے اب یہ جو سٹنگ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا آپ سوچیں کہ ایسی سٹنگ جلسوں میں نہیں ہوتی یہ کسی کا ولیمہ تو نہیں تھا یہ تو ایک جلسہ تھا ایسی سٹنگ جلسوں میں نہیں ہوتی تو ایسی سٹنگ کیوں کی گئی ہے کافی فاصلے پر ٹیبلز لگائے گئے ہیں کافی فاصلے پر ایک ٹیبل پر صرف چار چار پانچ پر کرسیاں لگائے گئی ہیں عام طور پر شادی کی تقریب میں بھی اتنے فاصلے پر ٹیبل نہیں لگائے جاتے اور اگر لگائے بھی جائیں تو اس میں آٹھ ہٹ کرسیاں دس دس کرسیاں رکھی جاتی ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کو ایک ٹیبل پر بھکت آیا جا سکے لیکن یہاں پر ایک ایک ٹیبل پر کافے فاصلے پر ٹیبل لگائے گئے اور ایک ایک ٹیبل پر چاہ چاہ پانچ پر کرسیاں رکھی گئیں تاکہ مجمع پھیلا ہوا نظر آئے یعنی پہلی سٹرٹیجی تو یہ بنائے گئی کہ ٹیبلز اس طرح سے لگائے جائیں کہ جلسے کا سائز تین گناہ یا چار گناہ بڑھا دیا جائے اگر یہ ٹیبلز نہ لگائے گئے ہوتے اور عام طور پر ٹیبل جلسوں میں نہیں لگائے جاتے آج تاکہ آپ نے دیکھا کہ جلسے میں ٹیبل لگائے اور کرسیاں تو لگائے جاتی ہیں وہ بھی جب جلسہ جلسہ شروع ہوتا ہے تو کرسیاں کچھ نظر ہی نہیں آتی کہ کرسیاں گئی کہاں اور لوگ جو ہے وہ بس ایک حجوم کی شکل اختار کر لیے ہیں کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں تو پھر کرسیوں پر بیٹھ کے تو جلسہ گاہ میں جلسے کے شروعہ کو تمام لوگوں کو منیج نہیں کیا جا سکتا تو ٹیبل تو کبھی بھی نہیں لگائے گیا جلسے میں تو اس جلسے میں ٹیبلز کیوں لگائے گئے تو یہ آئیڈیا بیسیکلی پریزنٹ کیا گیا ہوگا کہ اگر ہم اتنی تعداد کو کریں ایک جلسے میں لے کر آئیں گے تو یہ تو ایک چھوٹی سی جگہ پر جلسہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے اس کو بڑا جلسہ دکھانا ہے تو پھر لوگوں کو ٹیبلز پر بٹھا کر ٹیبلز پر بٹھا کر کرسیوں پر نہیں ٹیبلز پر بٹھا گئے یعنی ٹیبل کے گرد لگی کرسیوں پر بٹھا کر آپ اس جلسے کا سائز بڑا کر کے دکھائیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ سیٹنگ جو ہے وہ اس طرح کی کی گئی اچھا اب یہ بھی امکان تھا کہ چلیے اس پر میں بات میں آتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں پہلی منیجمنٹ تو یہ تھی یعنی پہلی جو جلسے کو بڑا دکھانے کی کوششیں کی اس میں سے پہلی کوشش یہ تھی کہ اس کی سیٹنگ اس طرح سے کی جائے اب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جلسہ شروع ہونے کے بعد عام تو پہ نہ کرسیاں نظر آتی ہیں نہ ٹیبلیں نظر آتی ہیں لیکن نہیں جلسہ شروع ہونے کے بعد بھی یہ والے بیزیولز بھی جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بھی اسی طرح سے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبلز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جلسہ شروع ہو چکا ہے تو جلسہ شروع ہونے کے بعد بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ویسے یعنی ایک جو ماسٹر شورٹ میں نظر آرہا ہے یہ کراؤڈ چار گناہ پھیلا کر دکھایا گیا کراؤڈ ہے اب میں آپ کو ایک ڈرون فوٹیج دکھاتا ہوں اس ڈرون فوٹیج سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا جلسہ گاہ میں یہ والی جو ترتیب تھی ٹیبلوں اور کرسیوں والی یہ برقرار رہی ہیں اندر تک تو یہ آپ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈرون کیمرے کے فوٹیج ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں لوگ بہت فاصلے فاصلے پر جلسے میں مریم کی تقریب کیوں دوران بھی فاصلے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے بلکہ چند سو لوگ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے آگے کھڑے ہوگئے تھے اور اس کے بعد باقی سارے لوگ پیچھے اسی ترتیب سے بیٹھے تھے جس ترتیب سے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرح کا جلسہ تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ جو دکھایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ تھا تو کیا بہت بڑا جلسہ تھا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ جو میں نے آپ کو تین چار فوٹیجز دکھائی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت بڑا جلسہ نہیں تھا لیکن اس کے پھیلاؤ کو منیج کیا گیا تاکہ دکھے کہ یہ بڑا جلسہ تھا اور یہ اسی لیے کیا گیا ورنہ آپ دیکھیں نا جس کے پاس کراؤڈ ہوتا اس کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کاسمیٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کاسمیٹکس اس لیے پلائے کیا جاتے ہیں جب پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اریجنل چیز وہ نہیں ہے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں تو پھر یہ کاسمیٹکس کو منیج کیا جاتا ہے اور یہ اس طرح سے اس کو منیج کیا گیا تو یہ منیج کرنا اس طرح سے اس آئیڈیے پر جانا اٹس سلف ایک اعتراف ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود نہیں ہے اس طرح ہم اس آئیڈیے پر جا رہے ہیں ورنہ تو یہ ایک ولیمے کی تقریب ہوتی ہے اور سیفر ملوک خوکر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی جو ولیمے کی تقریب کی ہوگی اس میں میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایسی ارینجمنٹ کی ہوگی اور اس میں بھی اتنے لوگ تو اس میں بھی آگئے ہوں گے عام طور پر ساسی شخصیات کے ولیمے میں دو دو ہزار ڈھائیڈے تین تین ہزار لوگوں کا آنا کوئی بڑی بات نہیں اور جب ٹیبلز پر لگائے جاتے ہیں تو دو ڈھائی ہزار لوگوں کے لیے اتنا بڑا پنڈال ہی ہوتا ہے جو ٹیبلز پر بٹھائے جاتا ہے تو مجموعی طور پر میرا خیال ہے ایک کل ملا کہ وہ تین چار ہزار کا جلسہ تھا میں ویسے کاؤنٹ پر نہیں جاتا عام طور پر لیکن اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں بہت سے بہت مارجن تو تین چار ہزار سے بڑا جلسہ یہ نہیں تھا جو مریم نواز کا ہوا ہے اب آجائیں اس کے دوسرے پہلو پر اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جلسے کا جو مقام منتخب کیا گیا وہ کون سا تھا یہ مقام منتخب کیا گیا ہے جناب سیف الملوک خوکر کا حلقہ اب یہ یہاں کیوں کیا گیا اور بھی کسی جگہ پر کیا جا سکتا تھا یہ سیف الملوک خوکر کا حلقہ اس لیے کیا گیا ہے کہ خوکر صاحب جو ہیں ایک تو اتنے پیسے خرچ کر سکتے تھے جلسے میں نے آپ کو بتایا وہ مریم نواز کی ایٹی ایم ہیں اور جلسے کے اوپر وہ پیسے خرچ کر سکتے تھے کوئی اور فلوب جلسہ کرنے کے لیے شاید پیسے لگانے میں ریلکٹنٹ ہوتا لیکن سیف الملوک خوکر اور فیصل خوکر صاحب نے کافی پیسے خرچ کر کے ایک بڑا پنڈال سجوایا اور اس میں جلسے کا انکات کروایا تو مریم نواز نے آج جلسوں میں ان کا نام لے کر زندہ بات کے نعرے بھی لگایا سیف الملوک خوکر زندہ بات فیصل خوکر زندہ بات افصل خوکر زندہ بات تو مریم نواز نے ان لوگوں کے زندہ بات کے نعرے اسی لیے لگوایا کہ انہوں نے اس جلسے کو پیسہ خرچ کر کے اس کو ارینج کرایا ایک دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ اس سیف الملوک خوکر لاہور کے صدر بھی ہیں تو اس لیے دانستہ طور پر صدر کے حلقے میں یہ کیا گیا ہے جلسہ تاکہ صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کے پاس پورے لاہور کی تنظیم ہوتی ہے پورے شہر کی تنظیم ہوتی ہے اور وہ اپنی پوری تنظیم کو ایکٹیف کر سکتا ہے وہ سارے تمام حلقوں کے لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ دو دو سو بندہ چارٹر سو بندہ ہر حال میں چاہیے پھر وہ ان کو ٹکٹ میں چونکہ اس کا کردار ہو سکتا ہے تو اس نے ٹکٹ آگے لے کر دینے ہیں ان لوگوں کو جن کو ٹکٹ دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں ان سب سے کہا گیا ہوگا ہاں میں تمہیں ٹکٹ دلواؤں گا ہے میں پوری کوشش کروں گا تو بندے لے کر آؤ تو صدر کو انگیج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پورے لاہور سے بندوں کو نکال سکتا ہو یہ کٹھا کر سکتا ہو اور اس میں تو اطلاعات یہ ہیں کہ لاہور کے باہر سے بھی لوگ لائے گئے ہیں تاکہ جلسہ گاہ کو بھرا جا سکے اور جس باقی اس کی اصل حقیقت کیا وہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا ہے تو سیفل ملوک خوکر اور فیصل خوکر کے ہلکے میں جلسہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ وہ پورے لاہور کو اپنے ساتھ انگیج کر سکے ان تمام طریقوں کو ملا کر یہ جلسہ کیا گیا جیسا مریم نے خطاب کیا اب مریم نے خطاب کیا کیا ہے دیکھئے مریم نماز کے خطاب میں سب سے پہلی بات تو وہی تھی کہ میرے والے صاحب نے دوزہ سترہ میں جو کارکردگی دکھائی اگر اس کو ڈیریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان بہت ترقی کر رہا ہوتا یعنی دوزہ سترہ سے انہوں نے اپنی بیچ باقی جو کارکردگی ہے اس کو سب کو مائنس ہی کر دیا جو سولہ مہینے کی کارکردگی ہے اس کو پھر انہوں نے ایک دفعہ ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا یہ بھی نہیں کہتی وہ جو عساق دار کہتے ہیں اور باقی لوگ کہتے ہیں مریم مورنگزیب کہتی ہیں یا شباشیب کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ آتے تو ملک ڈیفولٹ کر جاتا ہم نے ملک کو ڈیفولٹ سے بچا لیا ہماری کارکردگی بہت اچھی تھی اگر کارکردگی اچھی نہ ہوتی تو پاکستان ڈیفولٹ ہی کر جاتا یہ نون لکھ دعویٰ کرتی ہے سولہ مہینے کا جو حصہ تھی وہ لیکن مریم نواز یہ دعویٰ بھی نہیں کرتی ہیں کہ ہماری کارکردگی اتنی اچھی تھی کہ دیکھو ہم نے ڈیفولٹ سے بچایا وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتی ہیں آپ نے غور کیا ہے وہ یہ ذکر نہیں کرتی ہیں وہ دو دار سترہ سے بات آتی ہی نہیں ہے سولہ مہینے کی حکومت کی وہ بات ہی کرنا پسند نہیں کرتی ہیں ونہ تو انہیں کہنا چاہئے کہ نواز شریف نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا دو دار سترہ تک اس کے بعد شاید خاکان عباسی دو دار اٹھارہ بھی شامل کرنا چاہئے لیکن دو دار اٹھارہ کو بھی وہ شامل نہیں کرتی ہیں شاید خاکان عباسی کے بھی شامل نہیں کرتی ہیں کہ شاید خاکان عباسی نے بہت اچھا کام کیا اس کے بعد وہ کہتی ہیں یہ بھی نہیں کہتی ہیں پھر عمران خان نے آکے ملک کو تباہ کر دیا اور تباہی کے بعد جب ہمارے پاس سولہ مہینے کی حکومت آئی تو ہم نے اس کو پھر اپنے طور پر پیروں پر کھڑا کیا اور ملک کو ڈیفورٹ سے بچایا وہ یہ ذکر بھی نہیں کرتی ہیں وہ کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتی ہیں شاید خاکان عباسی کا نا شہباز شریف کا وہ ڈائریکٹ دو دار سترہ کی بات کرنا چاہتی ہیں اور دو دار سترہ کے ساتھ دو دار تیس کو کنیکٹ کرنا چاہتی ہیں اور درمیان کے ایرہ میں جو ان کا اپنا ان کے چچا اور ان کی باقی لوگوں کی حکومت تھی اس کو وہ کسی جگہ پر اس کا نہ کریڈٹ اٹھانا چاہتی ہیں نہ کریڈٹ لینا چاہتی ہیں نہ اس کو وزن اٹھانا چاہتی ہیں تو دوسری بات انہوں نے ہیلتھ کارٹ کی کی ہے اب یہ کون مانے کا جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہیلتھ کارٹ دیکھو نواز شریف نے مطارف کرایا تھا آج جو یہ عمران خان بڑا اس پر اتراتا ہے کہ یہ ہیلتھ کارٹ ہے تو یہ تو نواز شریف نے مطارف کروایا تھا اگر نواز شریف نے مطارف کروایا تھا تو بھائی آپ نے مطبع یہ ہر شخص کے پاس یہ ہیلتھ کارڈ تھا کیوں نہیں اگر مطارف کروایا تھا تو یہ ایک تصریم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ہر شخص تک ہیلتھ کارڈ کا پہنچانا یہ امران خان کا انیشیٹیف تھا یہ نون لیگ کا انیشیٹیف نہیں تھا نون لیگ ہاں ان کے زمانے میں سرکاری اسپیتالوں میں دوائی ملتی تھی بلکل صحیح ہے یہ بات ان کی درست ہے لیکن اتنی ہی بات درست ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہر شخص کو ہیلتھ کارڈ تحریک انصاف کے زمانے میں ملا اور پھر ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ امران خان کے زمانے میں جو ہیلتھ کارڈ تھا اس میں ان لوگوں کو کرایا بھی ملتا تھا اور لوگ باقاعدہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ علاج بھی کیا اور ٹیکسی کا کرایا بھی گھر جانے کا دیا تو اس انہوں نے آج انہوں نے ایک فیک سا قصہ سنا کے بتائی کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا جس کا شباشف کا زمانے میں علاج ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا ہاں بھئی کسی نے دوائیاں تو نہیں لی میں نے اس کو فون کیا کوئی پیدا نہیں غریب آدمی تھا میں نے اس کو فون کیا خود کہ بھئی تمہیں علاج میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوں اس نے کہا نہیں یہ مسئلہ بھی نہیں ہوں اور مجھے کرایا بھی گھر جانے کا دیا ہے حالانکہ یہ بات چھوٹ ہے اس زمانے میں دوائیاں ضرور مفت ملتی تھی گھر جانے کا کرایا نہیں ملتا تھا حالانکہ وہ بھی فیسلیٹی کافی تھی جو دوائیاں لوگوں کو مفت ملتی تھی اور علاج مفت ہوتا تھا جتنا کریڈٹ ہے ہوتا نہیں چاہیے لیکن عمران خان کے پروجیٹ کو انڈرمائن کرنے اپنا پروجیٹ کو اوپر احاوی دکھانے کے لیے برتر دکھانے کے لیے یہ کہنا کہ ہمارے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا وہ بھی ہوتا تھا اور یہ ہیلتھ کارڈ تو ہمارا تھا میرا خیال ہے یہ والا پوائنٹ نہیں بکے گا یہ کہنا کہ عمران خان کا ہیلتھ کارڈ نہیں تھا یہ شاید وہ نہیں بیج سکتی کوشش انہوں نے کیا لیکن یہ بکے گا نہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ آج بھی ذکر کیا میری ماں کی قبر یہاں پر ہے پچھتی تقریب میں بھی جو شادرہ میں انہوں نے کیا جو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو نواز شیف واپس آ رہا ہے لیکن اس کی پیار کرنے والی بی بھی اب اس کے پاس نہیں ہوگی دیکھو واپس آ رہا ہے کہ اس کی ماں اس کے پاس اب نہیں ہوگی اور کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے یعنی اور میں نے اس پر ٹائٹل یہ دیا تھا کہ مریم نواز نے ہمدردی کا ووٹ مانگ لیا ہے آج بھی انہوں نے بطور خاص ذکر کیا کہ میری ماں کی قبر یہاں پر ہے پاکستان میں ہے ہمارے اباوجزاد کی قبریں یہاں پر ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمدردی کا ووٹ مانگنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ دیکھو ہم لوگوں نے اس جدو جوہد میں نواز شریف باہر رہے ان کے بچے باہر رہے لیکن ان کی ماں یہاں پر لاکر دفن کی گئی تو دیکھو کتنی بڑی قربانیاں دیں جنازوں میں شرکت نہیں کر سکے ان کے بیٹے تو ہمیں قربانیاں دینا پڑی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ شاید کہنا چاہ رہی ہیں یہ مجموعی طور پر ان کی تقریر تھی اور کوئی خاص بات اس میں نہیں تھی کوئی پلان نہیں تھا نواز شریف آ رہا ہے تقریر ہے لیکن یہ پلان نہیں تھا کہ ہم دوبارہ پاکستان کو کیسے اوپر لے کر جائیں کوئی اس طرح کا منصوبہ ان کے پاس ہے نہیں کہ ملک کے جو معاشی مسائلوں کو کیسے حال کریں گی بس وہ کہتے ہیں نواز شریف آئے گا تو خود ہی کر لے گا حالانکہ نواز شریف نے کروانا کسے ہے اس آگڈار سے اور اس آگڈار جب آیا تھا ابھی سولہ مہینے میں تو کچھ نہیں کر سکا وہ نہ اہل نہ لائک ترین شخص ثابت ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا اور اس شخص سے ہی نواز شریف نے ٹھیک کروانا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو کر لے گا وہ بھئی کیسے کر لے گا کر سکتا تھا تو ابھی کیوں نہیں کیا سولہ مہینے میں تو یہ ان باتوں کا جواب ان کے پاس ہے نہیں آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں جی مولانا فضل الرمان صاحب کا ایک ویڈیو بیان وائرل ہے جس میں وہ ہماس کے بھائیوں سے کیا ریکویسٹ کیا اپنے فلسطینی بھائیوں سے اور مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں اسے تحفظ دیں اس کا لحاظ رکھیں بچوں عورتوں اور عام شہریوں کو گزند نہ پہنچائیں ان کی زندگی اطلف نہ کریں اچھا دیکھیں اس طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے میں اسے تفاہ کرتا ہوں کہ عورتوں اور بچوں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے جنگ میں بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ادھر نہ ادھر کسی کو بھی خواتین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی جو لوگ جہاد پر جاتے تھے انہیں کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو اور بڑوں کو نقصان نہ پہنچانا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فصل الرمان نے یہ پیغام اسرائیل کو کیوں نہیں دیا اسرائیل سے کیوں نہیں کہا کہ فلسطینیوں کو مت مارو فلسطینی عورتوں کو مت مارو یہاں پر مت گھسو کہا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ اپنی تقریر میں جب عمران خان کو یہودی ایجٹ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ اسرائیل والو میں تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مت مارو عورتوں اور بچوں کو تمہارا اپنا ظلم اور ستم بند کر دو کیوں نہیں کہتے اسرائیل سے آپ سوچیں مولانا فضل الرمان وہ ویکی لکس آپ کو یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا امریکہ سے کہ ہمیں آزما کر دیکھیں ہم آپ کے زیادہ وفادار ثابت ہوں گے تو مولانا فضل الرمان خود اپنی وفاداری کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے یہ بات انہوں نے جو کی ہے چلیے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے اس موقع پر وہ کہہ رہے ہیں لیکن کس سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں وہ اسرائیل سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور اسرائیل سے جب ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں تو اسرائیل سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلسطین میں معصوم عورتوں کو مت مارو ان کی بستیوں پر قبضہ نہ کرو یہاں سے واپس سلے جاؤ یہ میرا بیت المقدس ہے یہاں پر میرا قبلہ اول ہے اس کی بے حرمتی مت کرو نکل جاؤ یروشلم سے یہ کیوں نہیں کہتے مولانا فضل الرمان اپنی تقریروں میں حالانکہ تقریروں میں تو وہ کہی سکتے ہیں انہوں نے کون سا وہاں جا کر جہاد کرنا ہے جہاد کی دھمکیاں تو وہ پاکستان میں دہتے رہے ہیں کہ اگر جو پھر تبھی ان طاقتوں کو دینے کی کوشش نہیں کی جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ان کو اقتدار میں لاسکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی گوڈ بکس میں ان کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے تو ان کو چاہیے تھا میں نے ان کی یہ نہیں ہے کہ یہ ٹکڑا میں نے صرف آئیسولیشن میں سنا ہے میں نے ان کی تقریرہ کا باقی یہ سبھی سنا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی حماس کے مجاہدین ان کو انہیں بڑی زبردست مارکہ ہے اور کامیابی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کی عام عبادیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں مولانا فضل عبان صاحب یہ کیوں نہیں فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی عام عورتیں بستی ہیں چھوٹے بچے بستے ہیں اور آج تک جتنی معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے اس کا ذکر وہ کرنا کیوں بھول جاتے ہیں مولانا فضل عبان صاحب اس کو بطور خاص ان کو ذکر کرنا چاہیے جس میں ان کو کہنا چاہیے کہ اسرائیل کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل بھی یہاں پر عام لوگوں پر حملے نہ کرے اور ان کے خواتین اور بچوں کا احترام کرے جو کہ وہ پچھے ستر سال سے نہیں کر رہا اجازہ دیجئے اللہ حافظ